بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاٹر راشد عبداللہ میرے چیلن میں خوش آمدید ویلکم دوستو آج کی میڈیسن کے بارے میں ہم جانیں گے یہ میڈیسن دماغ اور پھے پڑوں پر زیادہ ایکٹ کرتی ہے اور یہ کرونا وائرس میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن ہے اور یہ میڈیسن اکسیجن سچوریشن میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس میڈیسن کا تعلق پانچ وائٹل آرگن کے ساتھ ہوتا ہے دوستو اب میڈیسن کو شروع کرتے ہیں آج کی میڈیسن ہے اس کا نام ہے اسپیڈو سپرما اس میڈیسن کا پورا نام بریکو برینکو اسپیڈو سپرما ہے اور یہ میڈیسن پودے سے تیار کی جاتی ہے اس کی فیملی کا نام اپوسائینیسی ہے یہ تھا مختصر تعروف ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دوستو اسپیڈو سپرما کے علامات اور استعمالات اس میڈیسن کو کس پوٹینسی میں استعمال کرنا مفید ہے اس میڈیسن کو لینے کے بعد کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے یہ بہت انفرمیٹیو ہے دوستو یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا پوری زندگی اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا پلی سبکرائب کر لیں اور آئیکن پر ضرور کرک کر لیں تاکہ روزانہ کی اپڈیٹس آپ کو میری ملتے رہیں چلو باتیں ہیں میڈیسن کے سیمٹم اینڈ یوزز کی طرف سپیڈو سپرما پھے پڑوں پر بہت اچھا کام کرتی ہے یہ ہمارے خون میں اکسیجن کی مقدار بڑھاتی ہے اگر کسی مریض کو اکسیجن سیچوریشن کم ہے اگر کسی مریض کی اکسیجن سیچوریشن کم ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ دل سے بلٹ ویسل پھے پڑوں میں جاتی ہیں وہاں اکسیجن کو جذب کرتی ہیں اور کربن ڈائیک ٹرائز کو خارج کرتی ہیں یعنی ہمارا خون کتنے فیصد اکسیجن جذب کر رہا ہے اسے کہتے ہیں اکسیجن سیچوریشن ایک نارمل شخص کی اکسیجن سیچوریشن نائنٹی فائی پرسن ہوتے ہیں یعنی کہ پچانوے فیصد ہوتی ہے جب کسی شخص میں اکسیجن سیچوریشن کم ہو تو یہ دوا اکسیجن سیچوریشن کو بڑھاتی ہے یعنی ہمارے خون میں اکسیجن لیول کو بڑھاتی ہے ہمارے خون میں اکسیجن کی لیول کو اوپر کرتی ہے بڑھاتی ہے اکثر یہ میڈیسن کرونا وائرس میں استعمال ہوتی رہی ہے کیونکہ کرونا وائرس میں اکسیجن سیچوریشن کم ہو جاتی ہے اس لئے اس دوا کا زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے دوستو اس دوا کو میٹری امیڈیکا میں بہت مختصر لکھا ہوا ہے میں آپ کو بہت افصیل سے بتا رہا ہوں دوستو اس میڈیسن کا تعلق پانچ وائٹل آرگن کے ساتھ ہے دماغ دل پھپڑے گردے جگر یہ پانچ وائٹل آرگن ہیں سب سے پہلے پھپڑے ایک تو پھپڑوں پھپڑوں کی اپنی پرابلم ہو گئی جیسے ٹیوبرو کلوسیس ہے نمونیا ہے آج کل کی کوویٹ نمونیا ہے فائبروسیس ہے اور کرسینومہ ہے پھپڑوں کی اپنی بیماری کی وجہ سے بھی پھپڑوں کا متصر ہوتا ہے اسی وجہ سے ایکسیجن سیچوریشن کم ہو جاتی ہے یعنی کہ خون میں ایکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو وہاں ہم اسپیڈو سپرما یوز کریں گے تاکہ پیشنٹ کا ایکسیجن سیچوریشن بڑھ جائے اس کے خون کے اندر ایکسیجن لیول بڑھ جائے اسی وجہ سے ہم اسپیڈو سپرما کا استعمال کریں گے اور اس کا بہتر استعمال دوستو مدر ٹینچر ہے مدر ٹینچر میں اسپیڈو سپرما کا استعمال کروانا چاہیے کچھ لوگوں کو سائیکو جینک استعمال بھی ہو سکتا ہے کسی پریشر کی وجہ سے کسی سٹریس کی وجہ سے وہ اصل میں برین کی وجہ سے ہو ہو رہا ہوتا ہے یا خدا نہ خاصت دماغ میں کوئی ڈیمج آگیا ہو یا ریسپیریٹری سینٹر کو سپلائی کرنے والی بلڈر ویسلز میں بلوکیچ آگئی ہو کوئی برین ہیمریچ آگیا ہو ایک تو پھے پڑو کی وجہ سے بھی اکسیجن سیچوریشن کم ہے اور دماغ کی وجہ سے بھی اکسیجن سیچوریشن کم ہے ان دونوں میں ہم اسپیڈو سپرما یوز کریں گے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے اکسیجن خون میں اکسیجن کی لیول کو بڑھ جائے اس وجہ سے ہمیں اسپیڈو سپرما استعمال کرنے ہیں کیونکہ اس کا مرکز ریسپریٹری سینٹر ہے جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے رہتے ہیں یا دل کی مایوکاٹریم کمزور ہو جاتی ہے تو پلموروری سرکولیشن متاثر ہوتی ہے اسی وجہ سے پھے پڑو سے اکسیجن سیچوریشن متاثر ہوتی ہے یہاں بھی ہم اسپیڈو سپرما ہی استعمال کریں گے اور گردوں میں بھی ہم گردوں میں بھی بہت اچھا کام ہے گردوں کے مریض میں ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کا نام ہے آر ایف ٹی رینل فنکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں کیونکہ اس میں یوریا اور کریٹینین خون میں بڑھ جاتے ہیں جسے ہم ایزوٹینہ کہتے ہیں اگر ان چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں سانس میں تنگی آ رہی ہے تو یہاں بھی ہم اسپیڈو سپرما ہی استعمال کریں گے تاکہ ہمارے خون میں اکسیجن لیول بڑھ جائے اکسیجن لیول اوپر ہو جائے اس وجہ سے ہم اس کا استعمال کریں گے اور اسی طرح جگر کی بیماریاں کی وجہ سے خون میں تنگی آ سانس میں تنگی آ رہی ہے اور اس وجہ سے ہمارے خون میں اکسیجن لیول کم ہو رہا ہے جگر کی بیماری کے وجہ سے تو ہم وہاں بھی اسپیڈو سپرما ہی استعمال کریں گے یہ پانچ وائٹل آرگن ہیں پانچ وائٹل آرگن میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے اور اس کا صحیح استعمال تیس طاقت و مدر ٹینچر ہے ان دو طاقتوں میں ایک سپیڈو سپرما کا استعمال کر سکتے ہیں جس کا بہتر ہمیں رزلٹ ملے گے انشاءاللہ شکریہ